السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید اخریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے آمیر پیارے دوستو اگر آپ اپنے گھر کے سولر سسٹم یا پھر یو پی ایس کے لیے کوئی بیٹری خریدنا چاہ رہے ہیں تو آج کی میری یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں جواب دوں گا تین سوالوں کے کہ آپ کو کون سی قسم کی بیٹری خریدنی چاہیے کتنی کیپیسٹی کی بیٹری خریدنی چاہیے اور کون سی کمپنی کی بیٹری خریدنی چاہیے تو اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک پورا دیکھنا ہے تو پیارے دوستو سب سے پہلا سوال کہ آخر بیٹری کون سی قسم کی خریدنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے دوستو کہ ہم جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر دو قسم کی بیٹریز جو ہیں ہمارے ہاں مارکٹ میں دستیاب ہوتی ہیں ایک ہوتی ہیں جو نارمل تیزاب والی بیٹریز ہوتی ہیں اور دوسری ہوتی ہیں دوستو دیپ سائیکل بیٹریز دیپ سائیکل بیٹریز جو ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک اس طرح کی ٹیوبلر بیٹریز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے یہ ایک ٹیوبلر بیٹری ہے اور دوسری ہوتی ہیں جو کہ ڈرائی بیٹریز یا پھر ہم جیل بیٹریز بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں تو سب سے پہلا مشورہ تو دوستو میرا آپ کو یہ ہے کہ آپ ایک نارمل تضاب والی بیٹری خریدنی کے بجائے ایک ڈیپ سائیکل بیٹری پرچیز کریں جو کہ سپیشلی ڈیزائن ہی سولر سسٹم کے لیے ہوتی ہے اب آپ کو کیوں ڈیپ سائیکل بیٹری خریدنی چاہیے اس کے میں آپ کو پانچ جو ہے نا وجوہات بتاتا ہوں کہ پانچ فائدے ہیں ایک ڈیپ سائیکل بیٹری کے نارمل تضاب والی بیٹری کے اوپر اور ان میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیپ سائیکل بیٹریز ہوتی ہیں دوستو چاہے وہ ڈرائی ہوں چاہے وہ ٹیبلر ہوں چاہے وہ جیل ہوں اب ان تینوں میں سے آگے کون سی جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں پہلے ڈیپ سائیکل کے آپ کو فائدے بتا دوں سب سے بڑا فائدہ دوستو یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو لائف سپین ہے وہ کافی لمبا ہوتا ہے ایک نارمل تضاب والی بیٹری کے نسبت اس کے علاوہ یہ چارجنگ جو ہے وہ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اس کے اندر اور ان ٹیبلر بیٹریز کے اگر میں بات کروں تو ان کی جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ ایک نارمل تضاب والی بیٹری کی نسبت کافی تھک ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں اور پلیٹیں زیادہ تھک ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ ان کے اندر سٹور کر سکتے ہیں اور پانچ میں سب سے بڑا فائدہ دوستو یہ ہے کہ ان کی جو سائیکلنگ کیپیسٹی ہے یعنی کہ چارجنگ کا سائیکل اور ڈس سائیکلنگ کا سائیکل یہ بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے ایک نارمل تضاب والی بیٹری کی نسبت چارجنگ سائیکل کا مطلب دوستو یہ ہوتا ہے کہ ایک بار جب آپ اس کو مکمل چارج کر لیتے ہیں اور پھر اس کو مکمل ڈس سارج کر لیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایک چارج سائیکل تو نارمل جو آپ کی تضاب والی بیٹری ہوتی ہے اس کے جو چارج سائیکل ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن یہ جو آپ کی ڈیپ سائیکل بیٹریز ہوتی ہیں ان کے چارج سائیکل زیادہ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ قیمت میں بھی آپ کو تھوڑی سی زیادہ مہنگی ملتی ہیں تو اب دوستو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سولر سسٹم کے لیے کوئی بیٹری پرچیز کرنی ہے تو آپ ہمیشہ ٹیوبلر بیٹری کو جو ہے وہ پریفرنس دیں اب ٹیوبلر بیٹریز کافی کمپنیز بنا رہی ہیں جیسے اوساکہ بھی بنا رہی ہے وولٹا بنا رہی ہے اور اسی طرح سے جو فنیکس ہے یہ بھی بنا رہی ہے اب میں نے فنیکس کو کیوں ترجیح دی یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ٹیوبلر بیٹری کے ایک نارمل بیٹری کیوں پر کیا کیا فائدے ہوتے ہیں یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا دوستو جو ٹیوبلر بیٹریز ہوتی ہیں جیسے کی آپ کو ایک ٹیوبلر بیٹری نظر آ رہی ہے یہ بیسیکلی ایک لیڈ ایسٹ بیٹری یعنی کہ جو تضاب والی بیٹری ہوتی ہے اسی کی ایک ترمیم شدہ ایک اپگریڈ شدہ جو ہے وہ شکل ہے لیکن جو نارمل تضاب والی بیٹری ہوتی ہے اس کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں خاص طور پر پوزٹیف پلیٹس وہ ایک جالی کی شکل میں ہوتی ہیں ایک گریڈ کی شکل میں ہوتی ہیں لیکن یہ جو ٹیوبلر بیٹری ہوتی ہے دوستو ایک تو اس کے اندر کوئی جالی نہیں لگی ہوتی یعنی کہ اس کی جو پوزیٹک پلیٹس ہیں وہ ٹیوبز کی فارم میں ہوتی ہیں جو کہ کافی تھک ہوتی ہیں اور ان کے اندر زیادہ جو ہے وہ اماؤنٹ آف چارج سٹور ہو سکتی ہے تو اب چونکہ اس کی پلیٹس کی جو شکل ہے وہ ٹیوبز کی طرح ہوتی ہے تو اسی لیے اس کا جو نام ہے وہ ٹیوبلر بیٹری رکھا گیا ہے اب اس کے بعد اگلی چیز کہ آپ کو کتنی ویلیو کی جو ہے وہ بیٹری خریدنی ہے اپنے لوڈ کے اکارڈنگ لی اس کے اوپر میں بیٹری کی کیلکولیشن کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کافی ڈیٹیل میں آپ میرا چینل وزٹ کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا اب آج ہیں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ سوال کی طرف کہ آخر ٹیوبلر بیٹری اگر آپ نے پرچیز کرنی ہے تو کس کمپنی کی پرچیز کریں اوساکا کی پرچیز کریں اے جی ایس کی لیں والٹا کی لیں ایکسائیڈ کی لیں یا پھر فنیکس کی لیں اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ میری ذاتی رائے ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ میرے پیچھے چل پڑے آپ خود سے مارکیٹ وزٹ کریں ادھر ادھر لوگوں سے جو ہے وہ رائے لیں مشورہ کریں لیکن میں اپنی ریسرچ اپنے تجربے اور نالج کی بنیاد پر آپ کو جو مشورہ دے رہا ہوں آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو قبول بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ہم نے بچپن سے جس چیز کے جس بھی پرادک کے اشتہار زیادہ دیکھے ہوتے ہیں ٹی وی پہ یا اخبار میں یا اپنے آس پاس تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی جو ہے وہ ایک نمبر ہے یہی سب سے بیسٹ ہے حالانکہ یہ صرف ایڈورٹائزمنٹ ٹیکنیکز ہوتی ہیں تو دوستو میری ذاتی رائے کے اندر جو فنیکس کمپنی کی بیٹریز ہوتی ہیں یہ سب سے بیسٹ جو ہیں وہ مجھے لگتی ہیں اب یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ پیڈ پرموٹیڈ نہیں ہے میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر اور جتنا میں نے دیکھا ہے لرن کیا ہے اس کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں فنیکس کمپنی کی بیٹریز کے اندر کافی سیریز آتی ہیں یہ جیسے یو جی ایل ٹی سیریز یو جی ایس سیریز سی این جی سیریز جنریٹر اینڈ رکشہ سیریز اور اسی طرح سے ایک سیریز ہے پاور کیوب سیریز اور یہ جو بیٹری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی پاور کیوب سیریز کے اندر فال کرتی ہے اور پاور کیوب سیریز کے اندر دوستو جو ہے وہ ساری کی ساری ٹیوبلر بیٹریز انہوں نے بنائی ہیں ٹال ٹیوبلر بیٹریز اور اس کے جو موڈلز ہوتے ہیں یہ ٹی ایکس جو ہے وہ نمبرنگ میں یہ بیان کی جاتے ہیں اور ان کی جو بیٹریز ہیں یہ ٹی ایکس چھے سو سے لے کر ٹی ایکس اٹھارہ سو تک یہ تقریباً آٹھ بیٹریز کی ایک سیریز بنتی ہے پاور کیوب سیریز کے اندر ٹی ایکس چھے سو جو ہے یہ سکسٹی ایمپیر آر کی ہے اور سب سے ہائی ایس اس کی ویلیو ہے ایک اس سے پچھلا موڈل ہے ٹی ایکس سولہ سو وہ ایک سو پچاسی ایمپیر آر کی بیٹری ہے اور اس میں پانچ پلیٹس جو ہیں وہ پر سل لگائی گئی ہیں تو یہ چیز آپ نے خریدنے سے پہلے جو ہے وہ ذہن میں رکھ لینی ہے اس کے علاوہ دوستو ایک نارمل تیزاب والی بیٹری اور ایک ٹیوبلر بیٹری کے اندر اس چیز کا ایک فرق ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم اتار کے ان کی جگہ دوسری کیپس لگاتے ہیں اور ان کیپس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر نیچے دیکھیں یہ اس طرح کا فلوٹ سوچ لگا ہوا ہے تو یہ جو اس کا فلوٹ ہے یہ نیچے اس کے پانی کے اندر ڈپ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو فلوٹ ہے یہ اپنے لیول کے ذریعے وہ آپ کو بیٹری کی پانی کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب بیٹری کا پانی جو ہے وہ اس ریڈ زون میں چلا گیا ہے یا گرین زون میں ہے یہ نارمل ہے اب اس کے بعد دوستو ایک اور سب سے امپورٹن چیز کہ جب آپ مارکیٹ میں کوئی بیٹری پرچیز کرنے جاتے ہیں چاہے وہ ٹیبلر ہو یا کوئی بھی ہو تو اس کو خریدنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور اس کے اندر دکانداروں نے کیا کیا فراد جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں اور کس کس طرح سے عوام کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور کس طریقے سے پرانی بیٹری اٹھا اور اس کی وارنٹی کو ڈیکوڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے اس کے اوپر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ جب بھی آپ بیٹری پرچیز کرنے جائیں گے تو آپ دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے کوئی سوال ہیں کسی بارے میں تو آپ کمٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں الیکٹریکل سے لیٹڈ آئندہ بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹریک کو سبسرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکن پرس کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا رکھے گا بہت سا خیال خدا حافظ